آج کی جو میری پریس کورم میں تھی سب سے بڑی وجہ یہی کہ جو ڈشٹی کشتوار اور پاور پروجیکٹس کے بعد بے فضول درنے دیے جا رہے ہیں جو صرف اپنے پرسنل بینیفک کے لئے دیے جا رہے ہیں حقیقت میں ان پروجیکٹس سے یہ بات سامنے آتی ہے یہ کشنی صرف ایک پولٹیکلی ایجنڈا ہے ان لوگوں کے پاس اور کوئی اپشن ہی نہیں بچا سوائے کشتوار کے ماہور کو خراب کرنے کے علاوہ آج تک یہ درنے والے لوگ کہاں تھے پچھلی ایک سال سے ان کے خود کی پاور پروجیکٹس میں ٹھیکے چل رہے تھے جو ٹھیکے ختم ہو چکے ہیں تو یہ لوگ درنے پر اتر آئے بلا وجہ کمپنیز کو بند کرنے کے تھریٹس دی جاری تاکہ ان کو بڑے سے بڑے کمپنیز کے اندر ٹھیکے مل سکے جو کہ ہم ان کے منصوبی کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے بی جی پی گورنپن نے ان پاور پروجیکٹس اس لیے لائے تھا کشتوار کے اندر تاکہ ڈیوارپنٹ اور ترقیق کا جو اس وقت کام چل رہا ہے ان پروجیکٹس کی وجہ سے اور بہت سارے لوگوں کا ان پروجیکٹس کے ساتھ روزگار جڑا ہوا ہے کوئی شرپسند اور بلیک میلر لوگ اس پاور پروجیکٹس کو بند کرنا چاہتے ہیں اپنی پاور کا میسیوز کر کے بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہماری سرکار کسی بھی حالات میں وہ ہونے نہیں دے گی حاصل میں ان لوگوں کے پاس ڈیوارپنٹ کے متعلق کوئی اور کوئی پالیسی ہی نہیں بچے تو یہ لوگوں کی فضول ایجیٹیشنز پر لگا رہے ہیں ہماری لیفنل گورنر صاحب اس وقت سٹیٹ کو لے کے کافی سنجیدہ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سٹیٹ کو کرپشن ڈرکس اور باقی بیماری سے کیسے آزاد ہوں دوسرے طرف سے یہ لوگ ایک نئی بیماری لے کے بیٹ گئے ہیں جو کہ ان لوگوں کی پرانے عادتیں کچھ بلک میرز کو جوڑ کر ڈیوارپنٹ ورک کروکنا اگر آپ ہیسٹی پر نظر ڈالے تو انہوں نے اپنے علاقوں میں کون کون سے کام کی ہیں وہ آپ سبھی بکھوں بھی جانتے ہوں گے بیسی فیسلٹی بھی نہیں لوگوں کو ملی یہی دھچن کا علاقہ لے جو کل تک نہ ہی بجلی تھی نہ ہی پانی تھا اور نہ ہی کومنیکشن کا کوئی راستہ تھا جو کہ ہماری سرکار نے انہیں پروائیڈ کیا اور آج یہ ان لوگوں کے روزگار کی بات کریں بی جے پی ایسی پارٹی ہے جس نے کچھ بار میں نہیں بلکہ ہندوستان کے کونے کونے میں ترقی اور ڈیوارپنٹ کی میں ڈیسٹ ایڈمیسٹیشن سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان مفاد پرست لوگوں پہ کوئی ایکشن لے اگر انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو آنے والے ٹائم میں ہم ان لوگوں کے خلاف ایجیٹیشن ایک بہت بڑا اندولان کشتوار کے اندر کریں گے جس کی زیوان ڈیسٹ ایڈمیسٹیشن کشتوار ہوگی